پورے دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے مسجدوں سے نکالا تھا لوگوں کو وہ جا کر کے بہت احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غلطی کیا آپ مسجد میں تشیف لائیں جن لوگوں نے مسجدوں کو نقصان پہنچایا تھا انہوں نے مسجدیں بنائیں جنہوں نے مسلمانوں کو عذیت دیتی تھی اجتماعی طور پر وہ اپنے اس پر نادم ہوئے اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے راستے کھولے اللہ رب العزت کے دین کو پھیلنے کے لئے اس کے ذریعے راستے کھولے پریشان نہ ہو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ ایسے صورت بنی ہوئی ہے کہ ہماری اجتماعی شکل باقی مسلم پرسنلہ بورڈ سارے لوگ شامل پہ کورڈ کا فیصلہ منظور ہوگا ارے کبھی بھی تو معاملہ ختم ہونا چاہیے کہاں رکے گا معاملہ تو کورڈ کا فیصلہ آ جائے گا جو بھی کورڈ کا فیصلہ آ جائے گا ہمارے حق میں ہوگا تو ہم وہ خوشی نہیں منائیں گے ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو ہم بہت پریشان بھی نہیں ہوں گے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی حکمت اس میں کچھ ہوگی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے دین اسلام رسوا ہو اس لئے کہ ہم نے مان لیا ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے لئے لیکن حق بھی مانتے ہیں اسی کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا تو وہی حق بھی ہے حق نہیں ہے وہ حق تو یہ ہے کہ وہ مسجد ہے حق تو یہ ہے کہ وہ مسجد رہے گی لیکن معاملہ یہ ہے کہ معاملے کو ختم کرنے کے لئے کورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہمارے جو ذمہ داران کہیں گے مسلم پرسنلہ کورڈ کے لوگ جو کہیں گے ہمارے اقابر جو کہیں گے پوری امت انشاءاللہ اس کو مانے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلبے کس سلسلے میں اشاعت کس سلسلے میں راستہ انشاءاللہ ہمارے رہا پورے دنیا کے حالات کیسے تھے امریکہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اسلام کے خلاف دہشتگردی کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کھول کر کے ہم نے پورے دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کا کام کر دیا ہے لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام اور پڑھا جائے گا ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام اور اسلامی کسٹڈیز پڑھنے کے لئے انگلینڈ کی اور یورپ کی بہت ساری انیورسٹیز میں وہ فیکلٹی کھوڑنی پڑے گی ان کو کیا معلوم تھا کہ پورے دنیا میں اسلام اتنا زیادہ پڑھا جائے گا کہ سب سے بڑا مذہب بننے کی طرف راستہ ہمارے ہو جائے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے جب حالات خراب ہوئیے سلح ہدیبیہ کا مسئلہ ہے حضرت سحیل نکلے جب تو آپ نے فرمایا معاملہ بہ آسان ہوگی اور کہا کہ لکھو سلح لکھئے جنگ کرنے ہم نہیں آئے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا پکا رسول ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑ جاؤ بھڑ جاؤ ان سے جنگ کرو ہمارے پاس جانور بھی ہیں ہماری نیت بھی ہیں محران کی حالت میں ہیں تو اسٹینڈ غلط نہیں ہوتا لیکن آپ نے فرمایا یہ اسٹینڈ سے بہتر یہ اسٹینڈ ہے کہ سلح کرو رک جاؤ سنجیدگی بردو چلیے لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا تھا تو جھگڑا کیا ہے آپ سے ہم بسم اللہ ہم تو رحمان کو جانتے نہیں تو کہا پھر کیا لکھنا کہا بسم اللہ ملک صحابہ کہا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے بہتر کیا ہوگا آپ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا کیا لکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جس کو یہ مانتے ہیں وہ لکھو دونوں کا مطلب ایک ہے یہ کس نے راستہ اپنایا جو پوری دنیا کا رہ برے آزم پھر لکھا من محمد رسول اللہ اور انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کیا ہے رسول اللہ آپ کو مانتے ہیں اگر تو جھگڑا کس بات کا تھا کیا لکھنا محمد بن عبداللہ لکھے حضرت علی نے فرمایا میں تو نہیں لکھ گیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دب کر کے کیا اللہ تعالیٰ برحق نہیں ہے ہمارا ہمارا دیکھنے والا وکیل نہیں ہے کہا ہے کہا آپ اللہ کی رسول نہیں ہے کہا بلکل نہیں ہے کہا ہمارا دین برحق دین نہیں ہے کہا بلکل ہے کہا اللہ کا وعدہ نہیں ہے ہمارے اوپر کہا اللہ کا وعدہ بالکل ہے کہا دب کر کے کیوں اس نے ہو رہی ہے نبی کی دور رس آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ معاہدہ ہو جائے گا تو پرسکون انداز میں کم سے کم آٹھ دس سال کے لیے وہ موقع مل جائے گا دین اسلام کی پھلنے کا اور کھلنے کا اور اللہ رب عزت کی دین کے غالب ہونے کا ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ لکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ ہو گیا چلو قربانی کرو سر ساف کرو معاملہ یہیں خدم کر کے واپس جائیں گے عمرے کا سباب تو مل گیا راوی بیان کرتے ہیں افسردگی اتنی تھی غم اتنا تھا مایوسی اتنی تھی کہ نبی ارحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو پالن کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہو پا رہے تھے اپنے آپ کے اندر سے قربان جائیے حضرت عمی سلمہ پر ہماری ماں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سردہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ سنیے آپ باہر تشریف لے جائیے آپ حجام کو بلائیے آپ حلق کیجئے اپنے قربانی کیجئے صحابہ خود کرنے لگیں گے یہ وہ یہ وہ نسخہ تھا جو ہماری ماں نے دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر اس کو قبول کر لیا اور آپ نے جب یہ کیا تو صحابہ کرام درجوک درجوک یہ کرنے لے اور جیسے ہی واپس ہو رہے تھے سلح و دیبیہ سے یہ فتح مبین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے اپنے صحابہ اکرام یہ مایوسی نہیں ہے یہ بزدل نہیں ہے یہ حکمت کا عظیم الشان جو ڈنڈا تھا وہ پڑا ہے کفر پر اور تاغون جتنے سنجیدہ لوگ ہیں وہ دیکھنے کے لئے تیار یہ بابری مسجد کا کیس ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ ہندو طوا کے لوگ کیا کر رہے ہیں عام جو ہندو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کتنا ضمیر موجود ہے پوری دنیا کا ضمیر کیا ہے اور یاد رکھئے کہ جو ہندو اور جو کفر و شرک کے لوگ اور جو یہود و نصارہ کے لوگ اسلام کی چھوٹی چھڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جو مقدمہ ہے یہ خود بہت سارے لوگوں کے اسلام میں دافل ہونے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العزیز مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو ہر معاملے میں دو سٹکلوں میں ہمارے لئے بہتری ہے یہ مومن کا معاملہ ہے میں آپ سے بس اتنی بات ارز کر کے اپنا خود بند کرنا چاہتا ہوں مختصر ہوتا ہے خود باہ اے دنیا داروں تم نہیں جانتے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس کی قرآن کی آیات کیسے ہوتی ہیں تم نہیں جانتے کہ اس کا نبی کیسا ہوتا ہے سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نظر سے مت دیکھو اللہ رب العزت کی حکمت اس کی مسلحہت اس کی پلاننگ ان کا منصوب بندی تو الگ ہوتی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ حیامت تک ہوگا یہ ہمارے دل کی رگوں کی تہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگی تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی ماں کا انتقال ہوگی پھر آپ کے دادا عبد المطلب وہ انتقال فرما گئے آپ کی چہہتی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ پہ انتقال ہو گیا یہ عام الہزن کا سال تھا غم کا سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی ما کانا محمد ابا احدی من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتمن نبی گین قرآن کہتا ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین بیٹے ملے تھے آپ کو بچپن میں بچپن میں ان کا انتقال ہو گئی لوگ کہتے تھے کہ اے بھائی ان کو کون یاد کرنے والا ہوگا ان کی جڑ تو کٹی ہوئی ہے قرآن نے بتایا ان نشانیہ کا حول ابتر آپ کا جو دشمن ہے اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے جن کے دست دست نرینہ اولاد ہیں ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا ابو جہل اور ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا اس زمین پر نہیں ہوگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے نہیں ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں لیکن سیکنڈ کا جو ہزاروہ حصہ ہوتا ہے اس میں بھی درود و سلام کی بارش ہوگی آپ پر پوری دنیا سے سب یاد کریں گے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی آپ کے چار بچیاں تھیں تین کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا چوچی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کے انتقال کے چھے مہینے کے بعد ہو گیا یہ ہے وہ حبیبِ خدا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری زندگی ہیں قربان اے دنیا کی آنکھیں رکھنے والوں دیکھ لو یہ ہے حبیبِ خدا اور دنیا تک کے لئے راستہ بدا دیا گیا کہ آزمائشیں مسیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنا آئی تو تمہارے اوپر کیوں نہیں آئیں گے اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے اس کے بارے میں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم اللہ فریمان لائے اس کے بارے میں آزمائی نہیں جائے گا تو صورتحال نازک ہے اور یاد رکھئے وہ ہستی جو سرع پہ رحمت تھی ان کو مارا گیا ان کو پیچھا گیا ان کو دھکے دئیے گئے جس میں اتھر سے خون نکلا دندان مبارک شہید ہو گئے جب تک کہ زمین پر رہے کبھی بھی سکون اور چین سے نہیں رہے وہ جو قائد انسانیت تھے جو سارے انسانیت کے رہبر تھے جو سارے انسانیت کے مسیح تھی یہ دین دین رحمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہا ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے ایمان کی طاقت ہمیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے راستے میں کبھی بھی ہم دین کے سلسلے میں خوشی آئے تو شکر کرنے والے بنیں اور اگر کبھی پریشانی آئے تو جمنے والے اور صبر کرنے والے بنیں